نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیف ہے اگرچہ کہ حدیف کے الفاظ ایک خاص طبقے کے ساتھ ہیں ایک خاص کٹیگری کے ساتھ ہیں لیکن معنی اس کا عام ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق اِنَّسِيَ ذَكَّرَ وَإِن ذَكَّرَ أَعَانَهَ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ کسی ذمہ دار کے ساتھ کسی ذمہ دار کے ساتھ اللہ اگر بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھے لوگوں کو لگا دیتے ہیں جو اس کے مددگار رہتے ہیں اور یہ امیر اگر کوئی بھلائی بھول جائے تو یہ اسے اچھائی یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں فلان کام کرنا ہے تمہیں فلان کام کرنا ہے تمہیں فلان بھلائی کرنی ہے تمہیں فلان عبادت کرنی ہے اور اگر امیر ہو ریایہ ریایہ کے خیال کے تعلق سے کچھ کہہ دے گا بادشاہ ہو تو لوگوں کے تعلق سے نصیت کر دے گا اگر وہ بھول جائے تو یہ ایساتی اسے یاد دلاتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیں چلو خیر کا کام کر لیں چلو اس کی مدد کر دیں اور اگر اسے یاد ہو کہ فلان بھلائی کرنی ہے فلان بھلائی کرنی ہے اعانہو ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کی مدد کر دیتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بالکل برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کوئی اور ارادہ کر لے وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ غَالِكِ جَعْلَ لَهُ وَزِيْرَسُو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برے ساتھیوں کو لگا دیتے ہیں برے ساتھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں برے ساتھی کرتے کیا ہیں اِنَّسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكْرَ لَمْ يُعِنْهُ اگر وہ بھول جائے تو کبھی یاد نہیں دلاتے کہتے ہیں چلو بھول گیا بھول جانے دو اگر کوئی بھلائی بھول جائے کوئی خیر کا کام بھول جائے اسے یاد نہیں دلاتے وَإِنْ ذَكْرَ اور اگر اسے یاد رہے تو اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اس کی کوئی مدد نہیں کرتے اس کو کوئی مدد نہیں کرتے تو معصر صادرین یہ حدیث اگرچہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ذمہ داروں کے تعلق سے کہی حکمرانوں کے تعلق سے کہی لیکن تھوڑا یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو یاد رکھیں ہر انسان اس میں آ سکتا ہے کئی لوگ اس میں آ جائیں گے موسیٰ صادرین فرعون کی مثال لیں فرعون کے ہمنشین فرعون کے ہمنشین اللہ نے ایسے لوگ بنائے تھے کہ جب اس نے موسیٰ پر انکار کیا موسیٰ پر انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت نبوت کو رد کیا ریزکٹ کیا تو ان کے ساتھیوں نے کیا کیا ساتھیوں نے مزید مشورے دیئے اس کے اور کفر کو بڑھانے کے لیے اس کو اللہ سے مزید دور کرنے کے لیے کہا کہ اے فرعون ایک کام کرلو جادوگروں کو جمع کرو مقابلہ کروا دو جادوگروں کو جمع کرو مقابلہ کروا دو ایک انسان ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بھلا برا سوچ سکے لیکن اگر ساتھی برے ہو تو اسے برائی کی طرف مزید آمادہ کرتے ہیں برائی کی طرف اور ڈھکیلتے ہیں معاملات اس کے اور بگاڑ دیتے ہیں اور اگر اس کے مقابلے وحی اگر نیک انسان ہوں نیک ساتھی ہوں جیسا اللہ کے نبی نے کہا بھلائیوں پر آمادہ کروائیں گے بھلائی یاد آجائے تو اسے مددگار بنیں گے ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی نبی کریم علیہ السلام کے چچا وفات کے وقت نبی کریم علیہ السلام پہنچے کہنے لگے یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج لکا بہا عند اللہ کہ اے میرے چچا ایک کلمہ آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ ایک کلمہ آپ کہہ دیں اس کلمی کے ذریعے میں اللہ سے حجت کرلوں گا ابو جہل پہنچ گیا ابو جہل پہنچ گیا کہنے لگا اترغب عمیلت عبد المطلب عبد المطلب کے دین کو اس حالت میں چھوڑو گے عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے مارو گے اس کی سنگت نے اسے برباد کر دیا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا آخری کلمہ جو تھا وہ ان کے اپنے والد کے دین پر عبد المطلب کے دین پر تھا تو یاد رکھیں اچھے ساتھی خیر کی طرف بلائیں گے برے ساتھی ہمیشہ برائی کی دعوت دیں گے آمادگی اگر خیر کی طرف ہو تو توجہ کو بٹائیں گے خیر کی طرف بلائیں گے پڑے وا見یشہ بہت